ہُوَ الَّذِي أَصَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وہی ہے جس نے بھیجی اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر بھیجا الہدہ و دین حق یہ قرآن اور پھر ایک نظامِ عدلِ اجتماعی سسٹم آف سوشل جسٹس لِيُظِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ اور یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ اب یہ دین تمام عدیان پر تمام نظامِ اطاعت پر غالب ہو کر رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غالب ہوا جزیراً رمائے عرب تھا صلفاءِ راشدین کے دور میں وہ آگے بڑھا اور کئی مردی آدموں پر جو ہے پھیل گیا اور قیامت سے قبل پر روئے عرضی پر غالب ہوگا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخصت بے ستن کے بخصت کی تکمیل ہوگی وَاللَّهُمْ بُطِبُ النُورِ وَلِيُوْزِرَهُ عَلَدْدِينِ قُلِّهُ وَلَوْكَرِيَ الْمُشْرِقُونَ چاہے مشرق اس پاس کو کتنا ہی ناپسند کریں کتنے ہی روڑے اٹھتائیں انہیں ناغوار ہو اب یہ اللہ کا فیصلہ جو ہے اس کبھی لیکن اس کے لئے مسلمانوں کو کرنا کیا ہے اب آگے آئیے يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلَدُلُّكُمْ عَلَا سِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اہدِ ایمان کیا میں تمہاری ذہن مائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں عذابِ عَلِيم سے چھٹکارہ دلا دے کیونکہ اصل معاملہ کیا ہے یہ دنیا یہ تو عارضی سا ہمارا قیام ہے یہ تو انتحانگاہ ہے یہ دنیا ہمارا اصل مسئلہ نہیں ہے ہاں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں اس انتحان میں ناکام نہ ہو جائیں اگر کوئی مسئلہ اپنے سر پر سوار کرنا ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ جیس انتحان میں ڈالا گیا اس میں کہیں ناکام نہ ہو جائے اس لئے کہ اس کا ریلرٹ یہ نکلے گا وہ عبدی زندگی میں نکلے گا پر وہ بہت بڑا خسارہ ہوگا اگر ناکام ہوگئے بہت بڑا خسارہ لہذا تمہارا اصل معاملہ جوہے آخرت کے اعتبار سے کیا تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں ایسی تجارت ایسی ڈیل کرو اللہ سے کہ تمہیں عذابِ علیم سے وہ چھٹکارہ بنا دیں جو ناکام ہو گیا اس کا مقدر عذابِ علیم ہے جہنم کی آگ چھٹکارہ چاہتے ہو ایک ڈیل کر دو اللہ سے تُقْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِ بُخْتَ يَقِينَ رَكْوَ اللَّهِ وَرَسُولِ خطاب کس ہے یا ایواللزین آمنوا اہلِ ایمان جبان سے تو اقرار کر رہے ہو اس کا انکار نہیں ہے کر رہے ہو اقرار ٹھیک لیکن بُخْتَ يَقِينُ اللَّهِ وَرَسُولِ اقرار تو ہم سارے کرتے ہیں ہمارا یقین کس پر ہے وسائل پر ہے ریسورسز پر ہے مادے پر ہے پوری قوم کا یہ حال ہے اللہ ماشاءاللہ اس پر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں لہذا اس باغوں کو یہیں چھوڑ رہا ہوں وہ یقین کہ کل طاقت کا مالک وہ ایک ہے اصل حاکم گو ہے کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اس کی مشیط نہ ہو ہمیں اس کے وفادار بن جائے ہیں وہ واقعی ہمارا مالک حقیقی ہے مولا حقیقی ہے یہ ہے یقین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جب حضور کی رسالت کی بات آئے گی تو آپ کو یہ قرآن دے کر بھیجا گیا یہ رہنما کتاب ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا نمونہ دے دیا یقین ہوگا تو اس رسولے کو اختیار کرو گے تُقمنون باللہ ورسولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور یہ جو حق و باتیں کشمکش اللہ تعالی نے یہاں پر جو تمہیں امتحان کی شکل میں عطا کی ہے جس میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے اس میں تمہیں ایک رول ادا کرنا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو اس میں اپنی جانے بھی لگاؤ مال بھی کھپاؤ وقت بھی لگاؤ یہودی جو ہیں یہ اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں تم اللہ کی قلمے کے سربلندی کے لئے محنت کرو اس کے لئے جان و مال خرش کرو یہ زمین اداد کی ہے صرف اس کو حق ہے حق برانی کا لیکن یہاں پر کچھ غاصب جو ہیں وہ اس پر قابض ہو چکے غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں ہم اندھا کی نہیں چلنے دیں گے جس کا یہ چھوٹا ساماظرہ مینار بھی نہیں بننے دیں گے مسجد کا یہ تو چھوٹا سمبل ہے ہم نہیں مانیں گے ان کے خلاف جہاد بجائے اس کے کہ ان کی قوت کے لئے جہاد کرو تو جاہدونا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے اللہ کے دین کے غلبے اور سربلندی کے لئے اب یہ کوئی بات تو مبہم ہے کہ امریکہ کی جن کس لی ہے اور ہم ان کے ساتھ کس لی ہیں انہیں تشویر کیسے بات کی ہے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے انڈونیوشیا سے لے کر اور براکش تک تو بھائی اگر مسلمان چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا علاقہ ہے اور وہ اسلام کو قائم کریں تو تمہارے پیٹ پر بروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں تم کو جو ہیں ان کے اوپر چڑھ دوڑے ہو تمہیں چاہاں کریں اصل جنگ کو سمجھئے جنگ کس بات کی یہ وہ حق و باطل کا بار کا آیا ہے امریکہ اس کے خلاف اٹھا ہے کہ اس پورے علاقے میں اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے خلافت کا نظام قائم نہ ہو جائے اور ہم اس کے فرنٹ لائن اللہی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ رَاجِعُونَ اس کام میں ان کے ساتھ ہیں اللَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي صَبِيرِ اللَّهِ جو اہلِ ایمان ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي صَبِيرِ تَاغُوتِ اور جو اہلِ کفر ہیں وہ تاغُوت کے لئے جنگ کر رہے ہیں ہم کس کے لئے جنگ کر رہے ہیں کہاں کھڑیں گے تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی تو وہی ہوگا آپ نے جن مقاصد کے لئے اس وقت مشرف صاحب نے سعیدہ کر لیا تھا ہمیقہ کے سامنے سارے بطال بات مان لیا تھے کہ ہمارے کشمی فالسی جو ہے اس کا تحفظ ہوگا ایکانومی مضبوط ہوگی فنا ہوگا فنا ہوگا سب کا بیڑا غرق ہو چکا پھر کہاں جی تورہ بورہ نہ بن جائیں ہم تو اب تورہ بورہ بننے میں کونسی قصر ہے یہاں تو اب کسی بھی وقت وہ عوام جو ہیں وہ نکلیں گے کوئی لمحہ آتا ہے جو ہمارے دشتر چاہتے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں آپ ان کے پر گرانی کے سلاب بھی ہے مسلدت کرتے رہیں سنامی کے بم برساتے رہیں مہنگائی کے تابع کے اور وہ اقت دور نہیں ہے اگر حالات نہیں بدلے تو یہ ہوگا کیونکہ آپ نے مجبور ہے آپ کی حکومت نے غلام امریکہ کی اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو حکوم آتا ہے اوپر سے وہ نافذ کرنا ہے وہ چاہے عوامی حکومت ہو چاہے عامر ہو وہ تو اور تیل نہیں چھوڑیں گے عوام کئی اور پھر بھی وہ اقت بھی آئے اللہ اس سے محفوظ رکھے تو باہر کیسے یہ ہیں جو ان کی آدائم ہیں اس کے حوالے سے جو جنگ ہم کر رہے ہیں تو اللہ کی بدد و ضرورت کیسے آئے گی جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں دین کے خلاف جنگ میں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اپنے مقام کو دیکھئے کہاں آیا یہ چھوٹے واقعات کو نہ دیکھئے یہاں یہ ہو گیا یہاں کم نباکہ ہو گیا یہ کس کے نتیجے ہیں اللہ نے عقل کس لیتی ہے اصل بہرلک کیا ہے انتہاں اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں آج بھی یہ قوم اگر کہ اللہ اپنا درست کر لے تو پھر یہ ایک قوم ہوگی انشاءاللہ اسلام کی بنیاد پرشنے اتنی زبرتست مضبوط بنیاد ہمارے پاس ہیں دین اسلام وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ قرآن بھی ایک تمہارا دین بھی ایک اور اسلام بھی ایک کیا بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک اور پاکستان جو بنائے اسلام کے نام پر تھا اور یہاں پر اگر کل اللہ کی بدل اور دوسرت آئے گی تو تب ہی آئے گی اس جرم عظیم کا کفارہ جو ہم نے نائر ایلیون کے بعد کیا اور اس کے بعد یہ کہ صاف صاف کہہ دیں کہ ہاں اب ہم اس پولیسی پر نظر سالی کر رہے ہیں اور یوں ٹرن کر رہے ہیں امریکہ کے جنگ میں اس کے ساتھ نہیں ہیں اسی کے لیے جماعت اسلامی نے تو بڑی اچھی تحریک شروع کی گو امریکہ گو لیکن میں اس میں یہ اضافہ ضرور کروں گا امریکہ ایسے نہیں جائے گا امریکہ کی غلامی سے نکلو رب کی غلامی اختیار کرو یہ فیصلہ کریں گے تب آپ ایک مضبوط قوت ہوں گے پھر امریکہ گو والی بات بھی آئے گی انشاءاللہ وہاں سے تو اس نے جانے کی تیاری شروع کر دی ہے لیکن نظر بد اسی پاکستان پر ہے اور اگر ہم اب بھی ہم نے قبلہ درشنہ کیا تو بچانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے وہ بالوم نہیں ہمیں کتنی محلط اور دیتا ہے یا نہیں دیتا لیکن اگر قبلہ درست کر لیں واقعی اس کے واقع دار بن جائیں تو پھر وہ ناک سازشیں کریں وہ سازشیں کرتے آئیں ہمیشہ سے اللہ تعالی ہم کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا ہے وہ علاقہ علی شہن قدید ہے ساتھ کسی اس کے آدمی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر سوچنے کی اور اسی رخ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو بھی ہمارے حکبرانوں کو بھی ہمارے سیاستدانوں کو بھی ہمارے دینی نہنماوں کو بھی اللہ تعالی سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآتو دعوانا الحمدللہ رب العالمین